بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ برکاتہ مجھے برکاتہ برکاتہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ڈے سپینٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں بھی کروں گی تو چلیں سب سے پہلے کھانا بنا لیتے ہیں کھانا بن جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا دن کا میرا کام ہو گیا چلیں جی کھانا بناتے ہیں تو آج میں نے بنانا ہے دوپہ میں محمد سور کی دال اور شام کے لیے میں نے بنانا ہے اسٹرو تو میں دونوں چیزیں ایک ہی ٹائم پر بنا لیتی ہوں تاکہ پھر تھوڑا سا کام رہ جاتا ہے کہ روٹی بنانا یا سائلن کو فائنل کرنا تو وہ میں شام کو کر لوں گی پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے سارا دن کچن میں بار بار جانا نہیں پڑتا ایک دفعہ میرا کام ہو جاتا ہے اور پھر شام میں ہی دوبارہ کچن میں جاتی ہوں کہ ابھی جو فائنل جو ہے وہ رات دینر کو کرنا ہوتا ہے تو یہ میں نے دال ہاف ہاف کپ محمد سور کے دال لے دی تھی واش کر کے اس کو پتیلی میں ڈالا اس میں کارٹرہ ٹی سپون حلدی ڈالی اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی ڈالی ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ایک ٹیماتر دو ہری میرچیں اور یہ جو پیاز نظر آرہی ہے ہاف ٹی سپون میں نے پیاز بھی ڈال دی اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا اس میں آئل آئل ڈالنے سے دال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی سوف بھی ہو جاتی ہے اور یہ باہر بھی نہیں نکلتی اور اس کے بعد یہ بہت جلدی بھگ بھی جاتی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اس طریقے سے آپ دال بنائیے گا محمد سور کی آپ یقین کیجئے کہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی اور رائس کے ساتھ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے بعد اس میں جب یہ بن جائے گی تو اس کے بعد اس میں پیاز کڑی پتہ اور زیرے کا ہم بھگار دے دیں گے چلیں بھی اسٹو بناتے ہیں اسٹو کے اندر ساری چیزیں ایک ساتھی ڈال دینی ہے میں نے اس میں پانچ میڈ بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی اور اس کو رفلی جو ہم آمیڈٹ کے لئے چوپ کر دیں اس طریقے سے چوپ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں میڈ بھی ڈال دیا ادھریک لیسن کا پیز ڈالا تین سے چار لونگ ہے تین سے چار کالی مرچیں اور ایک دلچینی کا پیز ڈالا اور پانچ میں نے ڈالی تھی گول والی جو ریڈ چیلی ہوتی ہیں وہ ڈالی دو عدد میں نے چھوٹے سائز کی ٹیماتر تھے میں نے وہ بھی ڈال دی اس کے اندر اور ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا آئل ڈالا اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کیجئے اور اس میں دو کپ پانی ڈال کے آپ اس کو کوکر کو بند کر دیجئے اسی میں جو ہے حالدی بھی ڈالی تھی میں نے کورٹر ٹی سپون حالدی پہ ڈالی تھی اب اسی میں آپ یہ گوش گل بھی جائے گا اور یہ بھون بھی جائے گا اس طریقے دیکھیں گوش میرے یہ تیار ہو جائے گا اب شام میں میں کیا کروں گی اس روٹی بناوں گی شام میں اور یہ جو سالن ہوگا نا اس کو اس ٹوکوں میں تیار کر لوں گی سارا دن آرام سے میرا کام ختم کچن کا تو چلیں پھر اب میں آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹ کریں دیکھیں کچن بھی سارا صاف ہو گیا ہے سب چیزیں میں نے صاف کر لی ہیں اور اب میں بناؤں گی اس کے ساتھ وائیڈ رائز بناؤں گی ڈال کے ساتھ سیلڈ بھی بنا لوں گی پھر ہم لوگ لنچ انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں بن گیا تھے رائز بنا لی ہے میں نے اس کے بعد اب ہم لنچ کو انجوائے کریں گے تو آپ بھی چلیں میرے ساتھ آپ بھی جو انجوائے کریں لنچ کو ڈال چاول بنتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مجھے سنیکس بہت اچھے لگتے ہیں مگر کوئی بھی نیتا گھر میں لانے والا تو آج سنیکس کو چھوڑ دیتے ہیں ڈال لیں گے اس کے ساتھ رائز لیں گے اچار ڈالیں گے یہ سائلٹ بنا لی تھی اور جس دن ڈال چاول بنتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے میں بہت شوق سے کھاتی ہوں میرے گھر میں سب کوئی بہت ہی پسند آتے ہیں چلیں جی ہم انجوائر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے شام کو بلیں گے واؤک کرنے کے لیے پھر دوپیر میں تھوڑی دیر میں ریسٹ کر لیتی ہوں اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر اثر کے نماز پڑھ ہی نماز پڑھنے کے بعد اب میں جا رہی ہوں واؤک کے لیے میرے گھر کے پاس ہی ایک پارک ہے تو میں وہاں جاتی ہوں ڈیلی واؤک کرنے کے لیے آپ لوگ بھی اپنے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں دیکھیں گھر کے کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے یہ تو جب تک ہماری زندگی ہے گھر کے کام چلتے رہیں گے مگر ہمیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے کچھ ٹائم آپ اپنے لیے ضرور نکالا کریں اس سے آپ بھی فریش ہوں گے آپ کو اچھا بھی لگے گا دیکھیں میں آگئی ہوں پارک میں بس میرے گھر کے بہتی قریب پارک ہے اور میں ڈیلی پارک آتی ہوں ڈیلی واؤک کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے پارک بھی بہت اچھا ہے دیکھیں اس میں یہ خجور لگی ہوئی ہے اور اتنی ساری خجور ہے کہ سارے جو ٹریز ہیں وہ بھرے ہیں اور اچھا خجور کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے تو جو خجور پک جاتی ہے تو ہم پارک میں اس کو انجوائے بھی کر لیتے ہیں میں بھی ہوتی ہوں اور لیڈیز ہوتی ہیں تو ہم لوگ واؤک بھی کرتے ہیں اور واؤک کرنے کے ساتھ ہم لوگ پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے ذرا ٹپ شپ بھی کر لیتے ہیں اس سے ہم فریش بھی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ذرا انجائے بھی ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جو یہ ڈیلی روٹین ہے واؤک کرنے کی اور اس سے میں فریش بھی ہو جاتی ہوں چلیں جی پھر آپ گھر آگئی گھر آنے کے بعد میں نے مغرب کے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس کو جو ہمیں اسٹو بنا رہی تھی یہ بلکل تیار ہو گیا تھا بس اس کو بھوننا تھا پھر اس کے اندر ادرک ہری میچیں پسا و گرم مسالہ اور دھنیا اس کو ڈال کے مکس کرنا تھا یہ الحمدللہ تیار ہو گیا اب آپ سوچ رہوں گے یہ آپی جو ہے یہ آلو پھنے بوائل کر رہی ہیں آلو اس لئے بوائل کر رہی ہوں کہ کل میرے ہزبینٹ کی جو ہے نا وہ چھٹی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ صبح میں پراتے لے کر رہوں گا اور پراتو کے ساتھ جو آلو کی ترکاری ہوتی ہے نا تم وہ بنانا تو آلو کی ترکاری کے لئے میں نے کہا رات سے ہی میں آلو بوائل کر لیتی ہوں تو صبح پر بہت آسانی سے آلو کی جو ترکاری بنتی ہے پوری کے ساتھ وہ بن جائے گی تو میں رات میں ہی بوائل کر لوں گے آلو اور بوائل کرنے کے بعد پھر رکھ دوں گے صبح آرام سے کام ہو جائے گا چلیں جی آپ پھر روٹی بھی بنا لیتے ہیں اچانک سے میرے ہزبینڈ کو جانا پڑا کہیں ڈینر پہ تو پھر ہم آج اکیلے ہی ڈینر کریں گے میں نے ان سے کہا اچھا جی ویڈیو بنا کر ضرور لے کر آئے گا کہ آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں تو پھر وہ ویڈیو بنا کر لے کر آئے انہوں نے کھایا چرغہ ٹاؤن سے جو نا یہ چرغہ کھایا بہت ہی زبردست تھا اور ہم لوگوں کے لئے بھی لے کر آئے تھے بہت ہی ٹیسٹی تھا یہ لائیو بن رہا تھا وہاں پہ اس کے ساتھ یہ مندی بھی تھی فرنچ فرائز تھے چٹنی تھی تو ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا ان کے فرنچ بھی گئے تھے تو ہمارے لئے بھی لے کر آئے جب وہ گھر لے کر آئے تو ہم نے بھی انجوائے کیا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرا ولوگ پسند آئے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی سجیشن کوئی ہوں تو ضرور دیجئے گا جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوں ریسپیز وہ بتائیے گا انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ بلوگ میں پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ